نواب زادہ نصراللہ خان مزفرگڑ کے قصبہ خانگڑ میں نومبر 1918 میں پیدا ہوئے انہوں نے 1933 میں مجلس احرار میں شمولیت کر کے اپنی سیاست کا آغاز کیا قیام پاکستان کے بعد مسلم لیگ میں شامل ہوئے ستر سال سے زائد عرصہ تک ملکی سیاست میں اہم کردار ادا کرنے والے نواب زادہ نصراللہ خان کا اپنا منفرد سیاسی مزاج تھا آمریات کے دور میں مختلف سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا اور پھر آمریات کے خلاف مشترکہ سیاسی جدوجہد کرنا نواب زادہ نصراللہ خان کا ہی کارنامہ تھا وہ اپنے ضمیر کے قیدی تھے انہوں نے مفادہ اور اقتدار کی سیاست سے بالاتار ہو کر ملکی جمہوریت کی بقا کے لیے سیاست کی آمرانہ ادوار میں سترہ سال تک قیدو بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والے نواب زادہ نصراللہ خان پوری زندگی بھرپور سیاسی جدوجہد میں گزارتے رہے تو جناب چند اشار میں حیات کرنا چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں ایک کشمیری مجاہد کے جذبات کہ پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے اور پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے اور غارت کریئے اہل ستم بھی کوئی دیکھے گلشن میں کوئی پھول نہ گنچا نہ کلی ہے اور ایک بر کے بلا کوند گئی سارے چمن پر ایک بر کے بلا کوند گئی سارے چمن پر تم خوش کہ میری شاخ نشیمن ہی جلی ہے تم خوش کہ میری شاخ نشیمن ہی جلی ہے اور کب عشق بہانے سے کٹی ہے شبہ ہجرہ کب عشق بہانے سے کٹی ہے شبہ ہجرہ اور کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے تھی ہے کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے تھی ہے اور دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے اور ہم راہ روے دشت بلا روز عزل سے ہم راہ روے دشت بلا روز عزل سے اور کافلہ سالار حسین ابن علیہ اور آخر میں ایک شیر وہ ملت اسلامیہ کے لیے بھی اور پاکستانی قوم کے لیے بھی پیغام ہے کہ وقت نے دی ہے تمہیں چارہ گری کی محلت وقت نے دی ہے تمہیں چارہ گری کی محلت آج کی رات مسیحہ نفسہ آج کی رات انہوں نے 26 ستمبر 1968 کو پاکستان ڈیموکریٹیک پارٹی کی بنیاد رکھی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کو اے آر ڈی کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے جنرل مشرف کی آمریت کے خلاف جد و جہد کرتے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 26 سبتمبر نواب زدہ نسولہ خان صاحب کی 19 برسی آج ہم یہاں ان کے آبائی گاؤں خانگڑ میں ہم منا رہے ہیں اور نواب زدہ صاحب کے حوالے سے میں یہ ارز کروں کہ وہ ایک درسگاہ کا درجہ رکھتے تھے ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے تھے اور تمام پولٹیکل برکرز چاہے وہ جس جماعت کے بھی ہوں وہ روزانہ شام کو ان کے پاس نکلسن روڈ پر جو اب نواب زدہ صاحب کے نام پر وہ روڈ کا نوڈفیکیشن ہو گیا ہے اور وہاں بورڈ لگ چکے ہیں تو وہاں روزانہ شام کو رات کو یہ محفل لگتی تھی اور ان سے وہ تمام سیاسی کارکون لیڈرز باقی سارے وہ اکٹھے ہوتے تھے اور ان سے سیراسل گفتگو سیاسی عوالے سے ہوتی تھی اور یہ بھی مجھے یاد ہے کہ جب گورنمنٹ میں ہوتے تھے تو اس وقت وہ جماعتیں اور وہ قائدین جو ہے وہ نواب صاحب پر بہت زیادہ تنقید کرتے تھے لیکن جب گورنمنٹ سے اتر جاتے تھے پھر وہی لوگونی کے آستانے پر آکے ان کی مدد اور امداد حاصل کرنے کے لیے وہ ان سے ملاقاتیں کرتے تھے اور یہ سارا تو میں جس طرح حض کر رہا تھا کہ وہ ایک درسگاہ یونیورسٹی کی احسیت رکھتے تھے یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی تحریک نہیں ہے کہ جو نواب صاحب کے بغیر چلی ہو کوئی ایسا اتحاد نہیں ہے کہ جو نواب صاحب کے بغیر بنا ہو ماں سوائے آئی جے آئے کے کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا باقی جتنے سیاسی اتحاد ہیں اس میں ان کی شرکت بلکہ روح روان تھے اس میں تو ساری عمر انہوں نے جمہوریت کے حوالے سے کہ پاکستان کے اندر صحیح معنیوں میں جمہوریت آئے اور یہ جمہوری اقدار ہوں جو کہ اسلام کے طرز حکومت کے بہت قریب ہے تو اس کے حوالے سے ہمیشہ وہ سٹرگل کرتے رہے ہمیشہ ان کی کوشش رہی کہ کسی طریقے سے اس ملک کے اندر جمہوریت آ جائے اور جو مسئلے مسائل ہیں خاص طور پر جو انٹروینشن ہیں جو تالع آزما بار بار آ کے تو وہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو جتنی ہوتی تھیں انہیں جس طرح ٹاپل کر کے تو وہ آ جاتے تھے تو یہ سلسلہ ختم ہو تو اس کے لیے ہمیشہ انہوں نے سٹرگل کی اور پھر کچھ سیاسی کارکون کچھ سیاسی قائدین وہ جب مایوس ہوا کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ نوابی صاحب یہ اتنا عرصہ ہو گیا جمہوریت کے لیے آپ سٹرگل کر رہے ہیں تو اس کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ یہاں پاکستان میں جمہوریت آئے تو اس وقت وہ فیض کا شیر پڑھتے تھے کہ دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے اور لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے وہ بہترین مولم اور نام بر آفا کی شاعر بھی مانے جاتے تھے 26 ستمبر 2003 کو نوابزادہ نصراللہ خان اس جہان فائی سے کوچ کر گئے اور آج ان کی انیسویں برسی منائی جا رہی ہے